بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دو سوالات کرتا ہوں کہ ائر فورس جو ہوتی ہیں وہ نیوی کی کیوں ہیلپ کرتی ہیں ان معاملات کے اندر ہیلپ کرتی ہیں اور کیا یہ جو کام نیوی ائر فورس سے لیتی ہے یا اپنے نیوی ائر رام سے لیتی ہے وہ کام کیا نیوی ایسٹس خود سے نہیں کر سکتے وہ کام شپس یا سم میرینز خود سے نہیں کر سکتی بیل اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ جو ائر فورسز ہوتی ہیں یہ آج کل آپ کی ملیٹری کی سپیر ہیڈ ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ ائر فورس جو ہے اس کو جنگ کے اندر دھکیلتے ہیں اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ ائر فورس سب سے زیادہ تیزی سے کام کر سکتی ہے اتنی تیزی سے نہ تو آپ کی آرمی موف کر سکتی ہے اتنی تیزی سے نہ ہی آپ کی نیوی موف کر سکتی ہے سرفیس وارشپس ہوں یا آپ کی سم میرینز ہوں وہ چند نوٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو موف کر سکتے ہیں کچھ فاسٹ اٹیک بورٹس ہوتی ہیں لیکن وہ بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ تیزی سے موف نہیں کر سکتی جتنی تیزی سے آپ کا ایک فائٹر جیٹ موف کرتا ہے میک ون میک ٹو کی سپیڈ سے جو ہے وہ موف کر سکتا ہے آلدھو یہ ایک اور بات ہے کہ ایک فائٹر جیٹ اتنے زیادہ ویپنز نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتا جتنا ایک وارشپ لے کے جا سکتا ہے یا ایک سم میرین کے اندر آپ ایک فائر پاور جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ایک فائٹر جیٹ کے اندر اتنی فائر پاور رکھنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ فائٹر جیٹ جو ہوتے ہیں وہ فاسٹ ہوتے ہیں سویفٹ کام کرتے ہیں اور تھوڑے سے وقت کے اندر زیادہ ایریا کور کرتے ہیں اس وجہ سے جو پہلے پہلے ٹاسک ہوتے ہیں وہ فائٹر جیٹس یا ائر فورس کے حوالے کیے جاتے ہیں اس کے بعد نیوی جو ہوتی ہے وہ اپنا کام کرتی ہے آرمی جو ہوتی ہے وہ اپنا کام کرتی ہے اب نیول وارفیر کے اندر ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں انٹی شپ آپریشن دشمن کے شپ کو آپ نے جو ہے وہ ڈبونا ہوتا ہے کیونکہ جو دشمن کا شپ ہوتا ہے وہ ایک پیوٹ کے طرح سے کام کرتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اس ایریے کو جو ہے وہ ہر طرح سے کور کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر سرفیس ائر میزائلز پڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹورپیڈوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سب میرین کے لئے خطرناک ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ لینڈ اٹیک کروز میزائل جو ہے وہ آپ رکھ کے لے کے جا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ انٹی شپ کروز میزائل جو ہے وہ رکھ کے لے کے جا سکتے ہیں تو ایک جو شپ ہوتا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے ویپنز آپ رکھ کے لے کے جا سکتے ہیں جو کہ اپنی کپیسٹی کے حساب سے اس ایریا کے اندر ایک پیوٹ کا کام کرتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ نہیں ہوتی وہ ایریا تیزی سے کور نہیں کر سکتا اس لیے آپ کو ائر فورسز کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ائر فورسز کو کام میں لے کے آکے دشمن کے وارشپ کو جو ہے وہ پہلے سنگ کر دیں اب دشمن کے وارشپ کو سنگ کرنے کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں پاکستان ائر فورس کے پاس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جہاز ہیں جس کے دو سکوارڈرن جو ہیں وہ پاکستان نیوی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں کیونکہ پاکستان نیوی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے ہماری کوسٹ لائن کو بہت زیادہ بڑی نہیں ہے اس وجہ سے پاکستان نیوی نے اپنا کوئی نیول ائر آم جو ہے وہ خود سنے بنایا ہوا نیول ائر آم ہے ہمارے پاس جس کے اندر یہ پی تری سی اور آئین جہاز ہیں جس کے اندر یہ آپ کے پاس ہیلیکاپٹرز وغیرہ ہیں لیکن کوئی فائٹر جیٹس نہیں ہے اس نیول ائر آم کے اندر نیول ائر آم ضرور ہے پاکستان نیوی کو جب فائٹر جیٹس کی ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان نیوی جو ہے وہ اس وقت پاکستان ایئر فورس کو جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے اور پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ نیوی کے بحاف کے اوپر آپریشنز کنڈک کرتی ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایئر فورس نے دو اپنے سکوارڈرنز جو ہیں ان کو دیڈیکیٹ کیا ہوا ہے نیویل آپریشنز کے لیے ان آپریشنز کے لیے زیادہ تر جو ویپنز یوز کیا جاتے ہیں ان کے اندر انٹی شپ کروز میزائلز استعمال کیا جاتے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اوپر آپ کو پتا ہے سی ایم ایک ایجی فور ہنڈرڈ ایسا ایک کروز میزائل ہے جو کہ سپر سونک ہے اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس جو ہے وہ سی ایٹ زیرو ٹو میزائل استعمال کرتی ہے یہ سب سونک میزائل ہے اس کی رینج بھی آئی بلیف تھوڑی ہے سی ایم فور ہنڈرڈ ایک ایجی کی جو رینج ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہے تو یہ دو قسم کے مین میزائل ہیں جو پاکستان ائر فورس جو ہے وہ نیول آپریشنز کے لیے استعمال کرتی ہے اب ان میزائلوں کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے ایک جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک وقت کے اندر صرف دو ایسے میزائل اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے لیکن اگر یہی میزائل ہم کسی وارشپ کے اوپر رکھ دیں تو وہ وارشپ جو ہے اس طرح کے کئی میزائل لے کے جا سکتا ہے اور ان سے بڑے میزائل لے کے جا سکتا ہے جن کی رینج ان سے زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر ایک وقت کے اندر ایک جی ایف سیونٹین تھنڈر دو سی ایٹ زیرو ٹو میزائل لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے اپنے ٹارگٹ کے اوپر فائر کرنے کے بعد واپس بیس پہ آکے دوبارہ اپنے آپ کو ری ایکوپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک بحری جہاز سے زیادہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں لیکن ان کی رینج جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے ان کو بار بار اپنی ایر بیس کے اوپر آنا پڑتا ہے ری ایکوپ ہونے کے لیے تو یہ ایک شارٹ کامنگ ہے لیکن پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایر فورسز جو ہے وہ زیادہ تیدی سے کام کر سکتی ہیں اور زیادہ ایریا جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر کور کر سکتی ہیں ایک بحری جہاز کو آپ نے پراپر طریقے سے سنگ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ہیوی ٹورپیڈوز ہونے چاہیے ٹورپیڈوز جو ہوتے ہیں وہ لائٹ بھی ہوتے ہیں اور ہیوی بھی ہوتے ہیں لائٹ ٹورپیڈو جو ہے وہ دشمن کے بحری جہاز کو نقصان تو پہنچا سکتا ہے لیکن لائٹ ٹورپیڈو جو ہے وہ دشمن کے بحری جہاز کو سنگ نہیں کر سکتا اگر آپ نے دشمن کا بحری جہاز بالکل سنگ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی سب میرین کو ایک ہیوی ٹورپیڈو فائر کرنا پڑے گا اور ایک سب میرین ایک وقت کے اندر کتنے ہیوی ٹورپیڈو اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے پانچ چھے کتنے زیادہ لے کے جا سکتی ہے اور ایک ہیوی ٹورپیڈو فائر کرنے کے بعد جو سب میرین ہوتی ہے وہ اپنی لوکیشن بھی دے دیتی ہے اس وجہ سے وہ سب میرین جو ہوتی ہے وہ اس وقت ورلنریبل ہو جاتی ہے اور اس کو وہ جگہ وہاں سے چھوڑنی پڑتی ہے اور ایک یہ ہیوی ٹورپیڈو بھینگا بھی بہت زیادہ ہوتا تو اس وجہ سے اب امریکن ائر فورس نے اس کا جو ہے وہ ایک توڑ نکالا ان کو چاہیے تھا ایک سستہ سلوشن اور ایک سویفٹ سلوشن چاہیے تھا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ امریکن ائر فورس نے اپنے یہ جو دم بومز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کا پتہ ان کو وہ ایک جے ڈیم کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں ان کے اوپر وہ ایک جے ڈیم کٹ لگاتے ہیں کہ جن کے وجہ سے یہ جو دم بومز ہوتے ہیں یہ ایک سمارٹ بومز کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں یہ جو جے ڈیم کٹ ہوتی ہے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے جی پی ایس کواڈینیٹس کے ذریعے سے ایک دم بومز کو ایک سمارٹ بومز کے اندر کنورٹ کر دیتی ہے لیکن یہ جو جے ڈیمز ہوتے ہیں یہ جو ائر فورس استعمال کرتی ہیں یہ زیادہ تر سٹیٹک ٹارگٹ کے اوپر استعمال کیا جاتے ہیں اچھا یہ جے ڈیمز جو ہے یہ پاکستان ائر فورس بھی استعمال کرتی ہے لیکن یہ جے ڈیمز جب ائر فورس جو ہے وہ کسی زمینی ٹارگٹ کے اوپر استعمال کرے گی تو زمین کے اوپر یہ ایسے ٹارگٹ کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سٹیٹک ہوتے ہیں کسی بیلڈنگ کے اوپر کسی بنکر کے اوپر لیکن یہ جو جے ڈیمز ہوتے ہیں یہ کسی موونگ ٹارگٹ کے اوپر نہیں استعمال کیا جا سکتے اور یہ جو نیول شپز ہوتے ہیں یہ ہر وقت جو ہے وہ مومنٹ کے اندر رہتے ہیں جے ڈیمز ہوتے ہیں یہ ہوتے بہت زیادہ سستے ہیں ایک نارمل ڈم بوم آپ لیتے ہیں اس کو پر یہ جے ڈیم کی کٹ لگاتے ہیں اور اس کو آپ سمارٹ بوم میں کنورٹ کر لیتے ہیں اب امریکن نیوی ایک ایسے سستا سلوشن چاہتی تھی کہ وہ دشمن کے بیری جہازوں کو جو ہے وہ ان انٹیشپ کروز میزائلز کی بجائے یا ان ہیوی ٹورپیڈوز کی بجائے جو ہے نہ وہ سنگ کر سکے اس کے لیے انہوں نے ائر فورس کے ساتھ جو ہے وہ کولابوریٹ کیا ائر فورس کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک جو ہے نہ وہ سٹریٹیجی بنائی کہ کیوں نہ ہم ان جے ڈیمز کو استعمال کریں اور ان جے ڈیمز کے ذریعے ہم دشمن کے بیری جہازوں کو جو ہے وہ سنگ کریں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ایک وقت کے اندر ایک جہاز جو ہے وہ چار یا پانچ جے ڈیمز جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے اور یہ کسی بھی انٹیشپ کروز میزائلز سے جو ہے وہ سستے پڑھیں گے آپ کو یہ کسی بھی ہیوی ٹورپیڈو سے آپ کو سستے پڑھیں گے اور آپ اپنے فائٹر جیٹ کو تیدی سے جو ہے وہ موف کر کے دشمن کے بیری جہاز کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں تو اس وجہ سے امریکن ائر فورس اور امریکن نیوی نے ایک جوائنٹ پروجیکٹ شروع کیا جس کو انہوں نے نام دیا کوک سنگ کا یہ بیسیکلی ایک جوائنٹ کیپیبلیٹی ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر ہے اس کے ذریعے سے ایک ایف فیفٹین ای سٹرائیک ایگل جو ہے وہ جی بی یو تھرٹی وین جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک مونیشن یعنی کہ جے ڈیم بوم کو جو ہے وہ ایک نیبل ایسٹ کے اوپر گرائے گا اور اس کو سنگ کرنے کی کوشش کرے گا میں آپ کو اس کے اوپر پہلے سے ایک ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے ان جہادوں کو استعمال کر کے ان جے ڈیمز کو استعمال کر کے جو کہ نیبل سٹرائیک کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر تیار کیے گئے ہیں ایک موک اینمی ویسل کو جو ہے وہ سنگ کیا اب یہ جو جے ڈیم کا وامب ہے یہ تقریباً دو ہزار پاؤنڈ کا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف جو ایک ہیوی ٹارپیڈو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا ٹارپیڈو ہوتا ہے جس کو صرف سب میرین کے ذریعے سے ہی فائر کیا جا سکتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وقت کے اندر ایک سب میرین جو ہے وہ بہت زیادہ یہ ہیوی ٹارپیڈو جو ہے وہ بھی نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتی ان کی بھی وہ ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ ہی لے کے جا سکتی ہے تو یہ ایک بہت سستا اور سویفٹ سلوشن امریکن ائر فورس نے امریکن نیوی کو دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے دشمن کے جہازوں کو جو ہے وہ آسانی سے اور سستے طریقے سے جو ہے وہ سنگ کر سکتے ہیں ایک ایف 15 کے اوپر آپ 6 سے 8 جو ہے وہ اس طرح کے جے ڈیمز لے کے جا سکتے ہیں اور ان جے ڈیمز کو اگر آپ پرسین سٹرائک کے ذریعے سے اپنے ٹارگٹ کے اوپر گرائیں تو یہ ایک بڑے سے بڑے شپ کو جو ہے وہ سنگ کر سکتے ہیں تو یہ جو کوک سنگ ایکسپیرمنٹ اس وقت امریکنز کر رہے ہیں ان جے ڈیم بومز کے ذریعے سے یہ ایک لو کاسٹ میتھڈ ہے اور اس کے ذریعے سے آپ ٹارپیڈو لائک کلز جو ہے وہ اچیف کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹارپیڈو کے مقابلے میں زیادہ ہائر ریٹ جو ہے آپ اچیف کر سکتے ہیں اور ان ایف 15 ای سٹرائک ایگلز کے ذریعے سے آپ زیادہ بڑے ایریے کو جو ہے وہ ایک وقت کے اندر کور کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا سستہ سلوشن ہے اور ایک ایفیکٹیف سلوشن ہے جس کے اوپر اس وقت امریکن ائر فورس اور نیوی کام کر رہے ہیں جو کہ ان مینگٹ ٹارپیڈوز اور انٹی شپ کروز میزائل سے آپ کی جان چھڑا دیتے ہیں اور آپ سستے طریقے سے اور ایفیکٹیف اور سویفٹ طریقے سے اپنے اینمی کے جو شپس ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک نیا کونسپٹ تھا جس کے اوپر اس وقت امریکن ائر فورس اور نیوی کام کر رہے ہیں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو اور انفرمیشن پسند دائی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ